نمشکہ فرنڈز آج مکر راشیوانوں کے لیے شنی مہاراج دو دنوں کے بعد بہت ہی جبادست بہت پاورفول مطر کے ساتھ رہنے والے ہیں اور جیسے ہی یہ یوہ وستہ کو پرابت ہوئے ہیں کیونکہ اس سمین کی ڈگری جو ہے وہ چھے ڈگری پیس منٹ سے اوپر ہو جائے گی اور بہت اچھے مطر کا ساتھ یہاں پر شنی مہاراج کو ملنے والے آپ کے لگن کے سوامی ہوتے ہیں اور شنی مہاراج آپ کے دوسرے ستان میں جہاں گیارہ نمبر لکھا ہے وہاں گوچر کر رہے ہیں اور اپنے مطر کا ایک بہت اچھے مطر کے گھر جا رہے ہیں اور بہت اچھا مطر جو ان کی ساہتہ کرنے کے لیے اور وہ مطر جو پور روپ سے وہاں پہ بلچالی ہے اس گھر کا سوامی ہے اس مطر کے گھر یا جائیں گے اور اس مطر یا اس سکھا کے گھر جانے پر آپ کو اب جو آگے کی پرستیتیاں رہنے والی ہیں اس ویڈیو میں میں اس کی چرچہ کرتا ہوں اور آگے ویڈیو میں میں کچھ آپ کو جو اپائے سروب بھی بتاؤں گا کہ یہ اس مطر کے گھر میں گئے ہیں تو اس مطر کے گھر میں ان کو کیا گفت لے کے گئے ہیں کیا وہاں سے یہ اپہار لے کر کہیں گے اور کیا یہ اپہار اس مطر کو دینے کے گئے ہیں تو ویڈیو کے شروع میں میں وہ اپائے آپ کو بتا دوں گا کیونکہ پھر لاسٹ میں بھول جاتے ہیں رہی آگے ہیں نکشتروں کی بات ہوگی کچھ نمانچوں کی بات ہوگی اگر آپ کو وہ نہیں پتا ہے اس کے بارے میں نہیں جانکہ نہیں تو کوئی بات نہیں میں آپ کو سمجھا دوں گا اس کا مطلب کیا ہے جیسے ہی ورتمان میں 24 نومبر کو شنی مہاراج شتبشا نکشتر میں چلے جائیں گے شتبشا نکشتر راہو کا نکشتر ہوتا ہے اور اس کو سو ویدے کہا جاتا ہے جو بھی ماری کہیں کوئی ٹھیک نہیں ہوتی ہے وہ اگر شتبشا نکشتر میں اس کی دوائی کھالی جائے چندرم شتبشا نکشتر میں ہو یاشمانی نکشتر میں ہو تو یہ اکتی ٹھیک ہو جاتا ہے ایک تو یہ بات یہاں پر یہ شنی مہاراج جیسے اس کے گھر میں گئے ہیں آپ کو یہ پرابتھ ہوتی ہوئی نظر آئے گی شنی مہاراج آپ کے دوسرے سطھان میں ہے اب آپ دیکھئے جس کے گھر میں گئے ہیں جس نکشتر کے گھر میں ہے وہ شتبشا نکشتر راہو کا نکشتر ہے اور شتبشا نکشتر کا سمند دیکھیں یا اس کو دیکھیں اس کی آکرتی کو دیکھیں تو ایک گھڑ کے سمان ہے گھڑے کے سمان ہے یا ایک کمب کے سمان ہے تو اب اس کمب میں جو گھڑا ہے یہاں پر اس کمب میں شنی مہراج کو وہاں پر جانے پر راہو مہراج جو ہے اس کو دھن سے بھر دیں گے گھڑوی جو ہے پیسوں سے دھن سے یا کسی نہ کسی پرکار سے جو فائدے کی چیزیں آپ کے جیون میں ہو سکتی ہیں وہ وہاں پر بھرنے والی ہے کیونکہ آپ کے دوسرے ستان میں اس کا گوچر ہو رہا ہے تو آپ کے لئے پیسوں کا فکس ایسٹس کا کچھ نہ کچھ وہاں پر سنچے ہونے والا ہے اس لئے آپ کے لئے اپائی بھی میں بتا دیتا ہوں کیونکہ اس نقشتر کے سوامی جو ہوتے ہیں وہ ورن دیوتا ہوتے ہیں جل تکیر ندھارن کرتا ہے ورن دیوتا سے تو یہاں پر سب سے پہلے جو آپ کو کرنا چاہیے اس مہینے یا جب تک یہ شتبیشہ نقشتر میں شانی مہاراج گئے ہیں اس کے گھر میں رہو کے گھر میں تو آپ اپنے گھر کے باہر یا گھر کے بیتر کوئی گھٹ ستاپن کیجئے گھڑا یا کوئی لوٹا ہے یا کوئی بھی پانی کا جو ہے اس کو آپ رکھیں اس میں پانی بھرکے رکھیں بہت ہی جبردست آپ کو یہ اپائے ہے شانی مہاراج آپ کے گھر کی جتنی پیسوں سے سمند دکتیں ہوں گے وہ ساری ختم کر دیں گے چاہے آپ کا بزنس ہے آپ وہاں پر اس کو ستاپن کیجئے گھڑے کو ورون دیوتا ہے جل کا سج سے سمند ہے تو جل کو باندھ کے رہنا پڑتا ہے کیونکہ اس نقشتر کا ایک اور جو سمبل بنتا ہے یہ جو آکرتی بنتی ہے وہ ایک زیرو کی طرح ہے ایک سرکل کی طرح ہے مطلب کوئی بھی چیز کسی چیز کے بھیتر سنجو دی جاتی ہے وہ اس نقشتر کے ساتھ دیکھا جاتا ہے اور شانی مہاراج جیسے اس مطلب سکھا کے گھر میں گئے ہیں راہو کے تو یہ چاہیں گے تو سب سے پہلے تو آپ گھر میں گھڑے کا ستاپن کر لیجئے جل اس میں ڈال لیجئے کوئی بھی کنب آپ ستاپن کر سکتے ہیں دوسرا کیونکہ راہو کا نقشتر ہے شانی مہاراج راہو کے نقشتر میں گئے ہیں تو اس سمیں کوئی درپن کوئی میرر کوئی شیشہ جو گولا کرتی کا ہو وہ آپ گھر پہ لگائیے چاہے وہ اس کو ہنٹرنس پہ لگا لیجئے یا جو ہے آپ کا اس کا نردتے کون ہے ساؤتھ ویسٹ کارنر میں وہاں پر یہ آپ شیشہ جرور لگائیے تو یہ جو آپ کو بہت اچھے پرنامی آپ کے دینے والا ہے شانی مہاراج کی یہاں سے جو تیسری درشتی ہے وہ آپ کے سکھ ستان پر ہے چاتت ستان پر پڑے گی اور وہاں پر اس کی نیچ کی راشی ہے پرندو دیو گروہ برہسپتی وہاں بیٹھے ہوئے تو مکر راشی والوں کو اب جو یہ سمیں آنے والا ہے سکھ سمردھی بھرا ہوگا اور یہاں پر جو لوگ میڈیا جگت سے جوڑے ہوں گے کیونکہ یہ راہو کے نقشتر میں گیا ہے میڈیا جگت سے جو لوگ جوڑے ہیں جن کا آج کل سوشل نیٹورکنگ کا کوئی بھی کام ہے بہت جبردست سفلتا ہے جو ہے وہ راہو کی وجہ سے شانی مہاراج کو ملنے والی ہیں انہوں نے گھر ہی ایسا پکڑا ہے ایسے مطر کا مطر بہت اچھا ساتھ ان کا آن دینے والا ہے اور دو نمبر انڈر ورڈ کا کام کرتے ہیں یا کوئی اس طرح کی کوئی پرورتی ہے آپ کی اس میں بھی فائدہ ہوگا لوٹری سے شیئر مارکٹ سے بہت جبردست فائدہ ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ایسے کام ہوتے ہیں جیسے کی سپیس میشن کا کام ہے راکیٹ سائنس ہے ایروپلینز ایرنوٹیکل انجینئرنگ ان سے جڑے ہوئے لوگوں کو بہت اتب پرستیتیاں پر رہنے والی ہیں کیمو تیریفی کے لئے آپ جانا چاہتے ہیں تو اس سمیں آپ جان سکتے ہیں شانی مہاراج اس سمیں آپ کو سب کچھ ہر طرح سے ٹھیک کر دیں گے جو ایسے اسادھے روگ جو ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں ایڈز ہو گیا یا اور کوئی جو اسادھے بیماری ہے کیمو تیریفی کینسر سے لیٹڈ اس کا اپچار علاج کرنا ہے تو اس سمیں بہت اچھی پرستیتی جو ہے وہ مکر راشی والوں کے لئے ہاں بن رہی ہے تو ایویشن انڈسٹری میں جیسے میں نے بتایا اس کا بہت لاب ہونے والا ہے اور سکھ سمردھی آپ کو یہاں پر یہ شانی مہاراج آپ دیں گے کرشی سممدیت کاریوں میں ایسی کرشی جس کو جو ایک طرح سے ایگزورٹک ہوتے جس میں جہاں زیادہ پیسیج سائیڈز میں یوز ہوتے ہیں ان کو اس طرح کا جو بیپار یا کھیتی کرتے ہیں اس لوگوں کو بہت جبردست لاب یہاں پر شانی مہاراج دیکھ کر کے جائیں جو گرہنیا ہے ہاؤس وائف ہے ان کے لئے بہت اچھی خبر شانی مہاراج یہاں پر لے کر کے آئیں گے پرانتو اس نقشتر کا ایک سممند آپ یاد رکھئے گا یہی پر اس کی ریمیڈی بھی ہے وہ ہے لکشمند ریکھا لکشمند جی نے جو سیتا کے لئے لکشمند ریکھا کھیچی تھی ایک سرکل ایک دائرہ بنایا تھا وہی دائرہ اس نقشتر میں ہے شاتویشہ نقشتر اسی دائرے کی بات کرتا ہے ایک انکلوزر میں رہنے کی بات کرتا ہے تو اس سمیں جو آپ کے گھر کے باہر کی دہلیج ہے گرینوں سے طریقے سے کرنا ہے تو اس نقشتر کے گھر میں جانے پر شانی مہاراج آپ کو بہت اجبردست لاپ کی پرستیتیں آپ کے گھر میں لا دیں گے ہر طرح کی سکھ مردھی آپ کے گھر میں رہے گی پرنتو دہلیج کے بھی تر رہنا دہلیج کا مان سمان کرنا وہ بہت جروری ہے وہی لکشمند ریکھا جو کھیچے گئی تھی وہی شاتویشہ نقشتر اس کا سمندھ ہے ایک سرکل کے بیچ میں رہنے کی بات یہاں پر ہوتی ہے اور ایک نقشتر کو چھپاو رہتا ہے کوئی سیکریسی تو اس سمیں جو ہے آپ جو بھی سیکریٹ کام کرنا چاہتے ہیں وہ کیجئے آپ کا کوئی بھی راج باہر نہیں آنے والا ہے بہت ہی اچھے مطر کے گھر میں چلے گے ہیں مطر آپ کے سارے راج چھپا لے گا کوئی بھی کام آپ کسی بھی طرح کا کیجئے اس نقشتر میں اسمیں آپ کو لاب ملنے والا ہے اشتمستان میں شانی مہراج کی دشتی ہے تب ہی میں نے کہا کہ جو گپت کارے ہیں گپت جو بھی آپ کو کس طرح کرنا چاہ رہے ہیں اس میں سفلتا ہوں گی ریسرچ کا کام ہے نیوکلس سائنٹیسٹ کی میں نے بات کی اور ورون دیوتا سے جیسے میں نے اس کو سمندھ کھا ہے تو ورون دیوتا جو ہے وہ انڈر ورلڈ کے کیونکہ وہ جمین سمدر کے نیچے کی بات ہوتی ہے سمدر کے اندر کی جتنے بھی ریسورسز ہیں جو آپ کے پاس مخطر چاہے وہ دھن کی بات ہوتی ہے چاہے موتی ہیں یا جتنے بھی سمردی کی چیزیں ہوتی ہیں ورون دیوتا اس سے سمندھ رکھتے ہیں کیونکہ جل کے بھیتر اس طرح کہتے ہیں کہ کھجانہ چھپا ہوا ہے تو اس طرح کا کھجانہ کوئی اچانک آپ کو یہاں پر پرابت ہوتا ہوا نظر آئے گا مکر راشیونوں کے لیے مکر راشی کی جو دشم دشتی ہے جہاں آپ کی جنم کلی کا آٹھ نمبر لکھا ہے وہاں پر ہے اور آٹھ نمبر لابستان ہوتا ہے آپ کی جنم کلی کا آئے کاستان ہوتا ہے تو یہ لاب اور آئے کی پونڈ روپ سے پرستیتیاں مکر راشیونوں کو اس سمجھ شانی مہاراج دلائیں گے کاران میں نے وہی بتایا کہ اپنے ایسے مطر کے گھر چلے گئے ہیں جو بہت ہی اچھا مطر ہے بہت ان کا سب سے زیادہ ساتھ دینے والا کوئی گرہ ہوتا ہے یا جو چھایا گرہ ہے وہ رہو مہاراج ہے شانی کے لیے اور کم راشی میں اس سمجھ گوچر کر رہے ہیں شانی مہاراج کم راشی کا سیکنڈ لارڈ بھی جو ہوتا ہے رہو ہوتا ہے تو ہر طرح سے پرستیتیاں اتنی سٹرونگ ہو گئی ہیں بہت اچھا باہو بل کا سہو اس سمجھ شانی مہاراج کو مل لے والا ہے کیونکہ بہت اچھا بطری کو مل گیا ہے تو لاب کی پرستیتیاں گین آپ کو ہوگا اور یہ پیسہ اچانک مل سکتا ہے آپ کو لٹری شیئر مارکٹ سے کہیں نہ کہیں آپ پیسہ کمائیں گے ایسا پیسہ جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا وہ پیسہ کمانے کی پرستیتیاں آپ پر بنے گی ایک آکرتی میں میں نے اس کی کہی یہ زیرو کی طرح ہوتا ہے شنے کی آکرتی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی سی چیز کو دائرے میں رکھا گیا ہے تو یہاں پر ایک مان کے چلیے گا جو پرستیتیاں ایسا میں آپ کے ساتھ چل رہی ہیں جو آپ ایک طرح سے شنے پر ہیں جمین پر ہیں دھراتل پر ہیں اب وہاں سے یہ آپ کو شنے سے اٹھائے گا اس نقشتر کا یہی ایک کمال ہوتا ہے کہ وقتی کو بہت اونچائیوں تک لے کے چلا جاتا ہے شنے سے اوپر اٹھاتا ہے تو وہاں شنے سے آپ نے اٹھنا ہے اور بہت اونچائیاں پرات کرنی ہے اس نقشتر کی یہ ہوتا ہے اور وائیو تکتہ سے ایئر ایلیمنٹ سے اس کا سمندھ ہے اسی لئے میں نے کہا وائیو یان کی آترہ ہیں ای ویشن انڈرسٹری جو اس طرح کی ہے جو ہوای جہاج سے جوڑی میں جتنے بھی ویبس آئے ہیں اس میں بہت لاغ ہونے والا ہے سپیس مشن میں راکٹ سائنس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اس طرح کی جتنے بھی کام ہے آج کل کے راہو کے میڈیا جگت میں سفلتا ہے مکر راشی والے یا مکر لگر والے ویشش طور پر پر آپ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اس کے لئے آپ کے لئے کور اپائے ہاں پر میں بتانا چاہوں گا وروند دیب تاکی تو آپ نے ستھاپنا کر دی ہے گھر ستھاپن گھر میں شیشہ بھی لگا دیا ہے گھر کی دہلیج لکشمن ریکھا کو آپ اس کی مان سمان کر رہے ہیں اس کے لئے آپ کو اس سمیں کسی بھی جہاں پر پانی والی جگہ ہیں سمودر ہے ندیاں ہیں یا کوئی ٹینک ہے جو پویتر ٹینک ہے وہاں پہ جا کر کسنات کرنا چاہیے بہت ہی اتما آپ کے لئے رہنے والا ہے کیونکہ یہ جلد کے ساتھ اس کا بہت بڑا سمند ہے وائیو تتو کی راشی ہے جلد آپ کو یہاں کہہ رہے ہیں دھنو نوانچ میں اس کا گوچر ہونا ہے دھنو نوانچ کا مطلب ہے جہاں آپ کی جنم کنڈلی کا نو نمبر لکھا ہے تو ویدیشوں سے اس سمیں آپ کو بہت لاپ کی پرستیتیاں ملنے والی ہے ایکسپورٹ ایمپورٹ کا کام بڑھ سکتا ہے یاتراؤں کا یہ سمیں ہے شانی اب اس سمیں جو ہے وہ مکر راشی والوں کو جم کر کے یاترائیں کروائے گا اور وہ یاترائیں آپ کے لئے بہت لاپ رید رہنے والی ہے پیسوں کی برکت یہاں پر آپ کو گھر میں دکھائی دے رہی ہے سکھ سمردی مل رہی ہے اور زیرو سے آپ اٹھیں گے مطلب کوئی نہ کوئی آپ کے روجگار میں نوکری میں پریورتن کی پرستیتیاں آپ پر دکھائی دے رہی ہے ٹرانسفر کے یوگ بھی یہاں دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ یہ دھنو نوانچ میں اس سمیں گوچر کر رہے ہیں بہت ہی اچھا نوانچ اس سمیں انہوں نے پکڑا ہے شتبی شاہ نقشتر میں نے آپ کو بتایا ہے رہو کا نقشتر ہے رہو ان کے پرم بھکت ہے پرم مطر ہے اس سمیں تو شنی مہاراج کو اس سمیں بہت زیادہ بل یہاں پر پرابت ہو رکھا ہے گھر ستاپل آپ کو کرنا ہے گھر میں شیشہ آپ کو لگانا ہے گھر کی دہلیج کی پورا روپ سے آپ نے جاہا اس کا پوجہ نرچن کرنا ہے اور وہی جو میں نے کہا وہی لکشمن ریکھا ہے وہی آپ کو جیون میں بہت لاب دے کر کے جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ میڈیکل سائنس سے لیٹڈ کوئی کام کرونا چاہ رہے ہیں کیمو تھریپی جیسے میں نے کہا یا کوئی اور اساد دھی بیماری ہے جس کا علاج کافی لمبے سمیں سے آپ کا نہیں ہو رہا ہے تو شہری مہاراج کے اس مطر کے گھر میں جانے پر آپ یہ کروا سکتے ہیں وہ سبھی روگ آپ کے یہاں ساتھ دھیر ہوگے یہاں پر ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ تھا مکر راشی والوں کے لیے جو شتوشہ نقشترمین کا گوچر ہوا ہے چوبیس نومبر کو اس کی وجہ سے مکر راشی والوں کو کیا کچھ لاپ کی پرستیتیاں ہو سکتے ہیں اس پر ایک ویڈیو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو اگر آپ کو اچھا لگا ہوگا